ہیلو فرنس سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں بہت بیوٹیفل اور ایزی لٹکن کی ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے میں نے جو فیبرک لیا ہے وہ سکوئر پیسز میں ہے اور 3 انچز بھائی 3 انچز کا ہے یعنی کی چاروں سائٹس اس کی 3 انچز کی ہوگی ایسے میں نے چار مین فیبرک لیا ہے اور چار جو ہے لائننگ والے فیبرک میں نے لیا ہے یہ لٹکن جو ہے آپ سوٹ میں لہنگے میں یا بلاوز میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں مین فیبرک کو اور لائننگ والے فیبرک کو ایک سائٹ سے اٹیچ کر لوں گی یعنی سلائی لگا کر انہیں ہم جوڑ لیں گے اس طرح چاروں پیسز کو ہمیں جوڑ لینا ہے اب اس کے بعد میں دیکھئے میں نے دو پیس ایک ساتھ لیے ہیں اور جو سیدھا والا سائٹ یعنی جو مین فیبرک ہوگا وہ دونوں کا اندر والے سائٹ ہوگا اور الٹا والا باہر کے سائٹ ہوگا اب ان دونوں کو ایک ساتھ ایک سائٹ سے میں سل لوں گی اب اس کے بعد میں میں نے دوری لی ہے آپ چاہے ریڈی میٹ دوری لے سکتے ہیں یا چاہے آپ بنا بھی سکتے ہیں آپ کے سوٹ ساڑی یا لہنگے کا میچنگ اور اس کے بعد میں اس دوری کو ایک کارنر پہ میں اٹیچ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا جو اس کا پارٹ ہے آپ باہر کے طرف رکھے تاکہ اس کے اوپر سے اچھے سلائی آ سکے اور اب میں اسے دو سائٹ سے سل لوں گی یعنی ٹوٹل ہماری تھری سائٹ سے کیا ہوگی اس کی سلائی ہو جائے گی اور جو ایک سائٹ ہے وہ کھلا رہے گا تو اس طریقے سے دیکھئے پہلے میں نے یہ دو فیبرک لے لیے ہیں جو ہم نے چار فیبرک لے تھا اس میں سے دو میں نے لے لیے ہیں دونوں کو میں اٹیچ کر رہی ہوں بیچ میں میں نے دوری لگائی ہوئی ہے کارنر پہ آپ کو اس کی سلائی لگانی ہے اب یہ تیار ہے اب اسی طریقے سے باقی بچے ہوئے دو جو فیبرک ہے انہیں میں لوں گی اور انہیں ایک سائٹ سے میں پہلے سٹچ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں دوری کا دوسرا سرہ لوں گی اور اسے میں اس کے ایک کارنر پہ رکھوں گی آپ چاہے پہلے سے اس کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں دوری کے میں ایک ہی رکھ کے اور پہلے اٹیچ کروں گی لاسٹ میں میں اسے بیچ سے کٹ کر لوں گی اب ہم اسے پلٹ لیں گے پلٹ کر سیدھا کر لیں گے جو ایک سائٹ کھلی تھی اس طرف سے پلٹ لینا ہے اب ہم اور دوریا لیں گے تو دو دوریا میں لینے والی ہوں پانچ انچ کی اور چار چھوٹی دوریا لینی ہے آپ کو چار چار انچ کی اب اس میں ہم اور جو ہے لٹکن لگائیں گے تو یہاں پر پھر سے میں نے فیبرکس لیے ہے 3 انچز و 3 انچز کے آپ چاہے تو دھائی انچز کے بھی یہ فیبرک لے سکتے یہ بھی سکوئر پیسز رہیں گے اب انہیں میں ٹرائنگلر شیپ میں فولڈ کر لوں گی اور ایک سائٹ سے دیکھیں میں اس طرح سے دوری اس میں لگا لوں گی اور اس کے اوپر سے میں سٹیچنگ کر لوں گی یہ ٹوٹل سکس ایسے ٹرائنگلر شیپس کے آپ کو تیار کر لینے ہیں اور اس کے بعد میں انہیں میں پلٹ لوں گی تو یہ جو سکس پیسز میں تیار کروں گی یہ میں پہلے جو میں نے سکوئر پیسز تیار کیے ہیں بڑے والے اس میں ہمیں اسے اٹیچ کرنا ہے میں نے ویسٹ فیبرک لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹی پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ان پیسز کو میں یہ بڑے سکوئر پیسز کے اندر فل کروں گی بہت زیادہ بھی فل نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی فل نہیں کرنا ہے تو اگر آپ اسے فل کریں گے تو اس سے لک جو ہے بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس طرح سے یہ فیبرک جو ہے اس کے اندر بھر دے رہی ہوں تو اسی طرح سے آپ کو دونوں سکوئر پیسز جو ہے بڑے والے اس میں ان فیبرکز کو فل کر دینا ہے اب جو چھوٹے والے سکوئر پیسز ہم نے تیار کیے تھے وہ تین لے لینا ہے اور اسے لے کر کے دیکھیں جو اوپن والا سائیڈ ہے اس طرف میں جہاں ہم نے ڈوری لگائی تھی اس کے بالکل اپوزٹ والا جو کورنر ہے اس میں میں اسے اٹیچ کر لوں گی اور پھر جو اوپن والا سائیڈ ابھی ہے اسے ہم پورا سٹچ کر لیں گے اس طرح سے کورنر میں دیکھئے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں دیکھئے اسے ہم یہاں سے پورا سٹچ کر لیں گے اسے سٹچ کرنے کے بعد میں اسی طریقے سے جو دوسرا وعالا سکوئر پیس ہم نے تیار کیا ہے اس میں بھی ہم لٹکن لگائیں گے تین اور اور اسے بھی پورا سٹچ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ لٹکن بن کے تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا thank you for watching